موسیقی 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 والے سنجدت کے والدین گاؤں سے شہر ان سے ملنے آتے ہیں تو اس کے بعد ایک ہنگامہ بھرپا ہو جاتا ہے اور وہ دھوبی گارڈ جو ہے اس کے پاس ہر ایک امارت کو ہسپتال میں تبدیل کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے کیونکہ منہ بھائی نے اپنے والدین سے جھوٹ بول رکھا ہوتا ہے کہ دراصل وہ شہر میں ایک ڈاکٹر ہے اب نرندر مودی کے لداکھ میں زخمیوں کی آیادت کرنے کی تصاویر سارفین کو ماضی میں لے گئی نے مل کر ان کے لیے بنایا تھا اب سوشل میڈیا پہ مودی اور بھارتی فوج کا اتنا مزاق اڑایا گیا اتنا مزاق اڑایا گیا کہ بھارتی فوج کو تمام صورتحال کو واضح کرنے کے لیے کلیریفائی کرنے کے لیے ایک افیشل بیان جاری کرنا پڑا اور اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ تین جولائے کو مودی نے جس ہسپتال کا دورہ کیا اس کے بارے میں بہت سی باتیں گردش کر رہی ہیں یہ افسوس نہاک ہے کہ ہمارے بہادر فوجیوں کا جس طرح سے خیال رکھا جا رہا ہے اس پہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں وزیراعظم نے جس جگہ کا دورہ کیا وہ جنرل ہسپتال کامپلیکس تھا اس کا کرائسز ایکسپینشن سینٹر ہے اور اس میں سو بستر ہے وبائی پروٹیکول کی وجہ سے ہسپتال میں کچھ وارڈز کو الگ تھلگ وارڈز میں تبدیل کر دیا گیا لہٰذا یہ ہال جو عام طور پہ آڈیو ویڈیو ٹریننگ ہال کے طور پہ استعمال ہوتا تھا اسے ایک وارڈ میں چینج کر دیا گیا باقی بھارتی فوج کا یہ بیان بھی لوگوں کو موڈی کی درکت بنانے سے نہ روک پایا کس نے کہا ملک سے اتنا بڑا فریب اتنا بڑا جھوٹ وزیراعظم نرندر موڈی کے لے کے دورے کے موقع پہ کانفرنس روم کو صرف فوٹو کے لیے اسپتال میں تبدیل کر دیا گیا کس نے کہا نہ دواوں کی ٹیبل ہے نہ ڈاکٹر ہے نہ کو مرحم ہے نہ کو مریض سو رہا ہے نہ کسی کو ڈرپ لگی وی ہے نہ کو اکسیجن سلنڈر ہے نہ کو وینٹی لیٹر ہے کس نے کہا ایسا لگتا ہے یہ منہ بھائی ایم بی بی ایس کے کسی سین کی شوٹنگ چل رہی ہے ایک ڈاکٹر جس کی ٹویٹ دس ویوں ہزاروں بار ری ٹویٹ کی گئی اس نے لکھا کہ مریضوں کے آئی ڈی بینڈ نہیں ہے پلاس آکسی میٹرز نہیں ہے ایسی جی کے تارے نہیں ہے مونٹرز نہیں ہے آئی وی والے کینولا نہیں لگے ہوئے کسی کو ایمیجنسی کریش کارٹ نہیں ہے اور یہ بھی بہت کچھ نہ کوئی ڈاکٹر مریض کی کیفیت بتا رہا ہے ایسا تصاویر بنانے سے پہلے کسی ڈاکٹر کو ہی لے لیتے وہاں پہ یا کسی کو جالی ڈاکٹر ہی بنا لیتے جب سارے مریض جالی تھے تو کسی نے کہا تصاویر کے لیے اسپطال کا نقلی سیٹ اپ تیار کروایا گیا تو کسی نے کہا کہ کچھ کرائے کے اداکاروں کو وہاں بٹھا دیا گیا ایک دن سچ سامنے آئے گا تو کسی نے کہا جس جوان کو بندوق اٹھائے رکھنا چاہیے تھا وہ وزیراعظم کی اشتہار بازی کے لیے کیمرہ اٹھائے گیا مودی نے فوجیوں کو اپنی گندی سیاست کے لیے استعمال کیا مونہ بھائی ایم بی بی ایس ویسے اگر اس ٹرینڈ کو بھارتی یوں کر لیتے کہ مودی بھائی ایم بی بی ایس تو سپر ڈوپر ہٹ تو ہونا ہی تھا کیا پتا یہ ٹرینڈ اپنی گولڈن جملی بھی مکمل کر لیتا طوف ہے مودی پہ ویسے طوف ہے ہر جگہ زلیل ہوتا ہے اور کیوں نہ ہو اس کی حرکتیں ہی کچھ ایسی ہیں ویسے بھی اس کی ایکٹنگ سے میں بڑا امپریسٹ ہوں ایسے کڑاکے کا جھوٹ بولتا ہے کہ ایک سیکنڈ کو آدمی ہل جاتا ہے اور اگر مودی صاحب آپ حامی بھر لینا تو مودی بھائی ایم بی بی ایس چائے والے میں میں آپ کو لیڈ رول کیلئے خاص کرنا چاہتا ہوں پہلے میں بتا دوں کام میری مرضی کا ہوگا یعنی دیریکٹر ہو جو پروڈیوسر ہو جو رائٹر ہو تو پھر اس کو اتنا رائٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کرائے پیسے آپ کی مرضی کے مودی صاحب آپ کو ملیں گے پلس میں فلم میں آپ کو پرسینٹیج دوں گا یعنی اس کے جو پروفٹ ہے اس کی پرسینٹیج دینے کو بھی تیار ہو جیسے آمیر خان لیتے ہیں سلمان خان لیتے ہیں شاروخ خان بھی لیتے ہیں سپورٹنگ رول کے لیے عمید شاہ راجنات سنگھ جنرل پین راوت ارناب گو سوامی و برکہ دات وغیرہ کو بھی میں لینا چاہتا ہوں یہ بہت بڑے بڑے ایکٹرز ہیں آپ ان کو underestimate نہ کریے گا یہ سارے کے سارے جو ہے نا میگا سٹارز ہیں جھوٹ کے فریب کے انہوں نے گوئبلز کو بھی شرمندہ کر دیا اور یہ ایک بائیو پیک فلم ہوگی اور اس کی ساری کہانی حقیقی واقعات اور حقیقی کرداروں پر مشتمل ہوگی آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ ٹویٹر پر اور اگر آپ کے پاس کسی کے پاس مودی کا موبائل نمبر ہے تو پلیز میسج کر کے مودی صاحب کو رازی کرنے کی کوشش کریں کہ میری اس فلم میں کام کرنے کی حامی بھر لیں کیونکہ اگر مودی رازی ہو گیا تو باقی سپورٹنگ رول والے تو اپنے آپ ہی رازی ہو جائیں گے اور سارے مان جائیں گے بھارتیوں کے نزدیک نرندر مودی کا لڈاک کا دورہ صرف ایک پی آر ایک سائز تھی عوام کی اس سوال کا مودی کے پاس کوئی جواب نہیں وہ در بھارت کی اپوزیشن پارٹیز ہی مودی کے سر پر سوار ہو گئی ان کا کہنا تھا کہ وہ بھارتی زمین کو چائنہ کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے کیوں پہلو تہی کر رہے ہیں اس وقت مودی ایک بڑی مشکل نفاظ کیا لیکن ہر طرف اس پہ ہونے والی لانتان کے باوجود چائنہ کے خلاف موں سے ایک لفظ نہیں نکال سکرا اس کی ایک وجہی ہے کہ وہ حقیقی احوال سے واقف ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ what happened between جنرل کمر جاوید باجوا اور نرندر مودی کہ جس کی وجہ سے مودی کو یہ خفت اٹھانی پڑی آپ نے دیکھا ہے کہ جنرل باجوا کی بہت یعنی ان کی ٹرپس کی ان کی تصویریں آتی ہیں آئی اس پی آج جو ریلیس کرتا ہے کہ جنرل باجوا پہنچ گئے آج افغان بارٹر پہ فائرنگ ہوئی جنرل باجوا وہاں پہنچ گئے سولجرز کے ساتھ رہے زخمیوں کی عادت کی کبھی انہیں لنگر کا کھانا کھایا وہاں پہ اور کبھی دربار بھی کیا جو فوجی لوگ ہیں نا چائے وہ انڈیا کے اور پاکسانی ان کو یہ لینگویج سمجھ آتی ہے دربار بھی اور بڑا کھانا بھی سب کچھ اب مودی کے پر بڑا پریشر تھا مودی کے پر پریشر تھا کہ ٹروپس کا موریل بڑھانا ہو وہ سیکھنا ہو تو جنرل باجوا سے سیکھو کہ وہ کس طرح آگے فرنٹ لائن پہ جا کے اپنے ٹروپس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہیں باتیں کر رہی ہیں مل رہی ہیں ان کا حال چال پوچھ رہے ہیں حالے کے گھر والوں کا پوچھ رہے ہیں تو آپ ذرا یہ بتائیں کیونکہ انڈین آمی اس وقت بڑی شدیر ڈی موریلیزیشن کا شکار ہے تو انہوں نے کہا کہ انڈین آمی کا موریل بڑھے گا اب جنرل کمر جعوید باجوا کی جو ٹرپس ہیں ایلو سی کے اور فرنٹ وغیرہ کے اور گیرزن کے اس کو دیکھ کے مودی نے یہ پلان کیا اور مودی نے کہا کہ میں ایک سو اسی کلومیٹر دور رہوں گا تو ایکچلی یہ جو ہسپتال بنایا گیا یہ لڈاک سے کوئی سو کلومیٹرز یا اس سے ذرا زیادہ کے فاصلے پہ بنایا گیا یہ لڈاک کے اندر تھا بھی نہیں یہ ہسپتال اور وہاں پہ بنایا گیا کیونکہ موریڈ ڈرپوک آدمی ہے انہوں نے کہا چھرہ بھی آ گیا کہیں سے تو میرا کیا بنے گا تو میں تو نہیں اس کے آگے جا سکتا تو اس نے اب اس کو یعنی لیجٹمائز کرنے کے لئے کہ آرمی جیف کو اپنے ساتھ لے لیا وہ سی ڈی ایس کے جو ہیڈ ہے اس کو جنرل کو بھی اپنے ساتھ لے لیا کچھ اور لوگوں کو ساتھ لے لیا اور یہ سارے اس فلم کے مرکزی کردار ہیں اس ڈرامیکن سب کو پتہ چھوٹ ہو رہے ہیں اور سارے جو ہے ایکٹنگ کر رہے ہیں تو انڈینز کو پتہ چال جانا چاہیے کہ ان کے جنرلز اور ان کے پرائیم منسٹر جو ہے وہ کس قابل ہیں وہ صرف عجی دیوگرن کی فلموں میں تو ایکٹنگ کر سکتے ہیں یا اکشے کمار جو ہے اس کی جگہ تو شاید وہ لے سکتے ہیں وہ کسی بہادر فوجی کی جگہ نہیں آ سکتے بہرحال مزید جانے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اپ ڈیٹس اور ویڈیوز بھی آپ کو دوں لداک کے جس علاقے میں چائنیز افواج داخل ہوئی ہے دراصل وہ چائنہ کا یہ علاقہ ہے لداک کا علاقہ ہمالیا کی طرحی میں واقع ہے جہاں پورا سال برف جمعی رہتی ہے یہاں سردوں کا تعیون کرنا مشکل ہے لیکن 1962 کی جنگ کے بعد چائنہ نے اپنے علاقے میں کچھ کھمبے نصب کر دیئے تھے ڈیمارکیشن کرنے کے لئے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ باقی نہیں رہے پہلے چائنیز فوجی پوری گلوان وادی اور ملہکہ علاقوں میں گش کرتے رہتے تھے بعد میں بھارت کے ساتھ امن اسلام دی کے کئی معاہدوں کے بعد چائنیز فوجیوں نے ایسے علاقے میں گش کرنا بھی بھرد کر دیا جس کا بھارت نے پورا پورا فائدہ اٹھائی اور اس کی فوجی چائنیز علاقوں میں گش کرنے لگے اور پھر اسے اپنا ہونے کا دعویٰ کرنے لگے پھر آہستہ اس طرح فوجی تعمیرات شروع کر دیئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سڑکوں کے جال بچھا دیا چائنہ نے اعتماد شکنی اور درہندازی پہ بھارت کو کئی بار تنبیہ کی کہ وہ اس علاقے میں ناجائز فوجی تعمیرات اور سڑکیں منانے سے باز رہے لیکن بھارت اپنی ہڈ درمی سے باز نہیں آیا کانگریس کے دور میں یہ ناجائز تعمیرات کم تھی لیکن موڈی کے حکومت سنبھالنے کے بعد جنگی بنیادوں پہ اس چائنیز علاقے میں سڑکوں کی تعمیر اور ائر بیسس کو بنانا شروع کر دیا یہ ایک پرانا راستہ ہے جسے دولر بے ایک اولڈی کا نام دیا جاتا ہے اور لطاق سے شارع کرہ کرم تک جاتا ہے پہلے کسی بھارتی حکومت نے اسے بہتر بنانے کوشش نہیں کی تھی لیکن موڈی نے اسے جدید طرز پر تعمیر کر لیا ساتھ ہی اس کے نزدیک ایک بہت بڑا اور اہم فوجی اڈا بھی قائم کر لیا دولر بے ایک اولڈی سڑک جو ہے موڈی کے لیے اس لیے اہم ہے کہ اس کے ذریعے وہ شارع کرہ کرم کو تباہ کر کے سی پیک منظوبے کو نہ قابل اطلافی نقصان پچھانا چاہتا ہے دراصل موڈی کے دل میں پاکستان کی نفرت کا طوفان کمنٹ رہا ہے وہ پاکستان کے خلاف کچھ بھی کر سکتا ہے اور آر ایس ایس کے مظہوم منصوبے پہ کار بنت ہے چائنہ نے اپنی علاقے میں بھارت کی جانب سے ناجائز طور پر فوجی اتبار سے اہم سڑکیں پل اور ہوائی اردوں کی تعمیر اور موڈی کے سی پیک منصوبے کو تباہ کرنے کی دھمکیوں کا نوٹس لیتے ہوئے گلوان وادی سے یشوک ندی تک پورے علاقے کو بھارتی فوجیوں سے چند گھنٹے کی کشم کش کے بعد خالی کرا دیا بھارت اسے بڑی ڈھٹائی سے چائنہ کی دراندازی سے تعبیر کر رہا ہے چائنہ کی بھی کچھ مزید علاقے بھارتی قبضے میں ہیں جنہیں خالی کرنے کے لیے اس نے بھارت کو واننگ دے رکھی اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس کے باقی علاقے خالی نہیں کیے گئے تو 1962 کی کاروائی دورہ ہی جا سکتی ہے جسے بھارت کو پھر اپنے ہی کچھ علاقوں سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے بھارت کا علمیہ یہ ہے کہ اس کی ہر حکومت شروع سے ہی اکھنٹ بھارت کے نظریہ کو عملی جامعہ پینانے کے لیے کوشہ ہوتی ہے اور وہ افغانستان سے برما تک پورے علاقے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اسی نظریہ کے تحت کشمیر، ہیدراباد، دکن، جونہگڑ، مناور، گوہ اور سکم پر پہلی قبضہ کر سکی اور اسی فارمولے کے تحت لدارک میں چائنیز علاقے پر بھی قابض ہو گئی اور کشمیر کی طرح اسے بھی اپنا ٹوٹنگ قرار دینا شروع کر دی لیکن اب چائنہ کی طاقت سے خوف کھا کے اس کے علاقے موڈی کو واپس کرنا پڑے اب مستعی ہے کہ موڈی اصلی بات اپنی عوام کو کیسے بتائے کہ بھارتی فوج نے جن چائنیز علاقوں سے پسپائی کی ہے وہ بھارت کے نہیں تھے ہی چائنہ کے عوام کی لاندان پہ پندرہ جون کو موڈی حکومت نے اپنے تین سو کمانڈرز چائنیز علاقے میں داخل کر کے کچھ علاقے کو دوبارہ حاصل کرنے کوشش کی لیکن وہ کاروائی موڈی کو بہت مہنگی پڑی اس میں چائنیز ماشل آرٹ کے ماہرین اور اس کی فوج نے بھارت کے بیس فوجی ہلاک اور درجنوں زخمی کر دیا اور دس کو پکڑ لیا جس کے بعد ان کی ناک سے لکیریں لگا کے ان کو رہا کیا گیا دراصل بھارت نے ٹرمک کی شیعہ پہ گلگت بلتستان پہ قبضہ کر کے سی پیک منصوبے اب آشر ڈیم کو نقصان پچانے کا پلان بنائے تھا لیکن جب چائنہ نے گلگت بلتستان پہ بھارتی کاروائی سے پہلی لڈاک میں وادی گلوان اور دیگر اہم علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیا تو ٹرمک نے بالکل چپ ساتھ لی اب مودی کے رونے دونے پہ امریکن سیکٹری مائک پومپیو انہوں نے یورپ سے کچھ فوج نکال کے بھارت بھیجنے کا اعلان کیا لیکن مستہ یہ ہے کہ مشتہل چائنہ امریکی فوجیوں کے بھارت پوجنے سے پہلے بھارت کے اہم شمال مغربی اور مشرقی علاقوں پہ قبضہ نہ کر لے اسام اور بنگال کو ملانے والی یہ چکن نیک ہے چائنہ کے نشانے پہ ہے اگر چائنہ نے اس پہ قبضہ کر لیا تو بھارت مشرق میں واقع اپنی سات ریاستوں سے محروم ہو سکتا ہے بعض بھارتی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مودی نے بھارت کی روایتی غیر جانب درانہ پالیسی کو چھوڑ کے امریکہ کی گود نے بیٹھ کے بھارت کے پرانے دوست رشیہ کو نراز کر لیا رشیہ ہمیشہ پہلے مشکل وقت میں بھارت کی مدد کرتا رہا لیکن اب وہ مودی کی مغرب نواز پالیسی سے سخت نہ لائیں اس لیے اس نے راجنات کو اپنے ہاں سے خالی ہاتھ واپس بھیج دیا راجنات سنگھ جو وہاں مانگنے گئے تھے بہت کچھ تجزیہ کاروں کا مزید کہنا ہے کہ امریکہ ایک دھوکے باز ملک ہے وہ کسی بھی ملک سے اپنے مفاد میں دوستی کرتا ہے وہ اپنے مفاد کے لیے بھارت کو چائنہ سے لڑوانا چاہتا ہے اگر مودی امریکن سازشی جال سے بھارت نہ نکلا تو بھارت کا چائنہ کے ہاتھوں تباہ ہونا یقینی ہے اور امریکہ صرف تماشا دیکھے گا وہ یہاں کہنا سکس فلیٹ اس کامنگ سکس فلیٹ اس کامنگ ویسے بھی میری طرف سے تمام بھارت کو مودی بھائی ایم بی بی ایس و بارے کو جو جو اسل میں کام کرنا چاہتا ہے میسیج میں اپنا پورٹ فولیو بھیجے لیکن پہلے ایک میسیج مودی کو کہ میں اس کو کاسٹ کرنا چاہتا ہوں اس سے بڑا جھوٹا آدمی قررہ عرص پہ اس رول کے لیے مجھے نہیں مل سکتا تانکیو فر واجن اللہ حافظ